آؤ بچوں آج میں آپ کو ایک لومڑی اور بکری کی کہانی سناؤں گا دھیان سے سننا ایک بار ایک لومڑی تھی وہ لومڑی جنگل میں کھانے کے لیے کچھ دھون رہی تھی دھونتے دھونتے اندھیرہ ہو گیا اندھیرے میں ایک کوئے کے پاس پہنچ گئی اور اس کو پتا نہ لگا اور وہ کوئے میں گر گئی کوئے میں گرتے ہی وہ چلائی بچاؤ 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 مجھے کوئی بہار نکالو لیکن رات ہو چکی تھی رات کو کوئی بھی نہیں تھا وہاں سے اس کو نکالنے والا رات بھر کوئے میں بیٹھے رہنے کے بعد بھر سوچنے لگی کہ اب صبح کیسے نکلا جائے تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک بکری کوئے کے پاس سے گھوم رہی تھی اس نے آوے لگائی بکری بکری سنو سنو بکری نے کوئے میں جھاک کے دیکھا اس نے کہا تم یہاں پہ گھوم رہے ہو کیوں نہیں یہاں آ کر کوئے کا میٹھا پانی پیتے ہو بکری نے سوچے بینا ہی کوئے میں چھلانگ لگا دی کوئے میں گرتے ہی بکری نے میٹھا میٹھا پانی پیا اور باہر جانے کی کوشش کرنے لگی لیکن جانا سکی تو لومنی نے کہا میرے پاس ایک راستہ ہے کیوں نہیں تم آگی کے پیر کوئے پر رکھو اور میں تمہارے اوپر چڑھ کے نکل جاؤں میں باہر جا کر تم کو نکال لوں گا بس نے بکری نے ایسا ہی کیا اور پیر اوپر کر کے کھڑی ہو گئی لومنی اس کی شیر پہ چڑھی اور باہر نکل گئی اور چلی گئی بکرا چلاتا رہا اور لومنی نے نہیں شنا جاتے جاتے لومنی نے بکری کو کہا اگر تم بدھی مان ہوتی تو بینا دیکھے کوئے میں نہیں کوتی تمہیں پہلے جاننا چاہیے تھا کہ کوئے سے نکلنے کا راستہ کون چاہ ہے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بینا سوچے سمجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے اور کسی کا وشواس نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا دماغ سے سوچنا چاہیے اور پھر کوئی کام کرنا چاہیے